بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیا حال جارہ ٹھیک ٹھاک ہے میں عید کرتی ہوں ٹھیک ٹھاک ہوں گے تو آج میں نے آپ لوگوں کے ساتھ باسی دال کی باسی دال کو تازہ بنانے کی ریسپش شیئر کرنی ہے تو یہ سب سے پہلے میں نے گی ڈالا ہے گی کو تھوڑا سا کیا گرم اور اس کے اندر اب میں نے ڈالنی ہے سبز مرچیں جس کا میں نے پیسٹ بنا کے رکھا ہوا تھا تو اب اس کے اندر میں نے ڈالنا ہے زیرہ ڈالنے کے بعد باقی سارے تھوڑے تھوڑے مسالے میں نے ڈالنے ہیں سب سرخ مرچ ڈال دی ہے یہ تھوڑی سی حل دی ساری چیزیں میں ایڈ کر لینی ہے یہ خوشک دنیا کا پورڈر ڈالا ہے ساری چیزیں نمک تھوڑا سا کیونکہ میری دال میں کل کے سارے مسالے موجود ہیں اس لیے میں نہیں کم کم ڈالوں گی تو اب اس کے اندر اس کو بون کے ساری دال اس میں ایڈ کر دینی ہے دال دوسری طرف میں نے انڈے توڑ کے رکھے ہوئے ہیں انڈوں میں میں نے یہ تھوڑے سا کالی میریج کا پورڈر ڈالا ہوا ہے اب اس کو کرنا ہے اچھی طرح میکس یہ دال ریڈی ہو گئی ہے دال کے اندر یہ سارے انڈے ایڈ کر دینی ہیں ماشاءاللہ اتنی پیاری خشبو آ رہی ہے اب کوئی نہیں یہ کہے گا کہ کل کی دال ہے ہم نے نہیں کھانی ایسے تو باتیں کرتے ہیں کہ کل کی دالہ کھانی نہیں ہے تو اب بڑی خوشی کے ساتھ سب کھا لیں گے بے شک اس کو چاولوں کے ساتھ کھائیں یا کیروٹی کے ساتھ بہت مزیدار اور ٹیسٹی بن جاتی ہے ماشاءاللہ اتنی پیاری خشبو آ رہی ہے اب اس کے اندر میں تھوڑا سا سبزدنیا ایڈ کر لوں گی تاکہ سب کو پتا چلے کہ یہ بلکل فریش دال بنائی ہے ماشاءاللہ اتنی پیاری بن گی ہے خشبودار مزیدار ٹیسٹی تو یہ میری دال ہوگی ہے تیار تو کھانے کے قابل ہوگی ہے ماشاءاللہ تو ملیں گے انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو میں اپنی دعاوں میں یاد رکھنا اوکے اللہ حافظ بھی امان اللہ